اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جدنی علما اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعمل متقبلا اللہم علمنی الكتاب والی صحبا اللہم ذکرنی منہما نسیدو وعلمنی منہما جایدو اللہم خلو بھی پیارے بچو آج ہم لوگ متمیٹکس نائیت کلاس چیمپٹر نمبر ڈو کا لیکچر نمبر جو ہے فائل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہماری بات چیز جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کے بارے میں ہوگی میں نے آپ لوگوں کو ریل نمبر کی جو ڈیفنیشن بتائی ہوئی ہے کسی بچوں کو یعنی دو کہ ریل نمبر کیا ہوتے ہیں ریل نمبر کیا ہوتے ہیں نمبر کیا ہوتے ہیں کیا سمجھا ہے اس کو میں شارڈ فارم بھی بلی سکتا ہوں اور اس کے بعد یہ کیا مطلب ہے اس کا ہمارے پاس کوئی نمبر ہے اے ہم نے کب ہوتے ہیں کب جب یہ بات پوری ہوگا ہے ہاں بجی اس کو کیا مطلب ہے مطلب اس کو کیا کہتے ہیں زیرو سے بڑا ہونا کو کیا کہتے ہیں وہ نمبر جو زیرو سے بڑے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں اور بھائی انہیں کیا کہتے ہیں جو زیرو سے بڑے نمبر ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے زیرو سے چھوٹے نمبرز انہیں کا کہتے ہیں زیرو سے بڑے نمبرز کو کہتے ہیں پوپرٹیو نمبرز بھول گئے اور زیرو سے چھوٹے نمبرز کو کہتے ہیں میرے خیال میں کہ دیفنیشن میں کئی دفعہ آپ کے سامنے دور آ چکے ہوں اور جب ایک نمبر زیرو سے بڑا ہو یا زیرو کے ایکول ہو سکتا نون نیگیٹیو یہ نیگیٹیو نہیں ہو سکتا زیرو ہو سکتا لیکن نیگیٹیو یہ ہے نون نیگیٹیو کی دیفنیشن equal to or greater than zero greater than zero اور equal to zero کا مطلب کیا کہ وہ non-negative ہوگا negative نہیں ہوگا وہ numbers ان کا square کیا ہو non-negative ہو ٹھیک ہے جب کسی بھی number کا square لیں گے answer non-negative آئے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم square roots بھی کس کے لیں گے non-negative numbers کے لیں گے ابھی تک آپ نے جتنے بھی square roots لیں ہیں square roots وہ کس کے لیں ہیں non-negative numbers کسی negative number کا square رول لیے کبھی آپ نے یہ پڑھا ابھی تک ہاں آپ نے یہ تو پڑھا وقت کہ cube root of minus 125 یہ آپ نے پڑھا وقت لیکن کہ آپ نے یہ پڑھا square root of minus 4 square root of سنو minus 3 یہ پڑھا آپ نے کیوں نہیں پڑھا دیکھو negative 2 کا square کیا ہوتا ہے poverty 4 poverty 2 کا square کیا ہوتا ہے 4 minus 1 کا square کیا ہوتا ہے plus 1 سمجھ آئے نہیں ہے تو ہم نے n کا square root لینا اور یہ لگنا ہے دیکھیں n کا square لیا answer کیا آیا poverty یا non-negative ایسا ہی آئے تو square root کس کا reverse process ہے square لینے کا جب square کا result non-negative آتا ہے تو square root ہم کس کے لیں گے پاڑھو نے بھی آتا non-negative real numbers کے لیں گے یہ تو آپ اوراں بتا دو گئے نا square root 4 کیا ہے مطلب کہ ہو گئی ہے 2 multiple 2 2 کا square answer 2 آگیا ایسا یہ لیکن square root of minus 1 کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی number کا square لیا ہے اور answer minus 1 آجائے کوئی ایسا number بتا دو چلو کوئی ایسا number بتا دو جس کا square لینے سے answer minus 1 آجائے پھر مجھے ایک بات بتا کوئی ایسا number آپ کے پاس ہے ابھی تک جس کا square لینے negative 1 میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس دیکھیں minus 2 ہے اور اس کو multiple کر رہے کسے minus 2 سے same sign answer کیا آگیا same sign کو multiple کر اور answer کیا آگیا پلس 4 minus 2 کی power 2 ہے نا power جب even number ہوگا تو base negative کا sign کیا ختم ہو جائے کوئی ایسا number ابھی تک دیکھ ہے جس کا square لیں تو answer negative آجائے negative کا square لیتے answer positive آتا ہے سمجھ ہے ہاں یہ ہو سکتا تھا minus 2 کی power 3 کر سکوئر لیں اور answer negative آج میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی آئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سکوائر root of minus 1 کہ اگر ہم square لیں تو انصر کیا آجائے گا minus 1 آجائے سکوائر root of minus 1 کوئی real number نہیں ہے یہ ایک نیا نمبر یہ نیا نمبر ہے جو ماتمیٹیشن نے کیا ان ون کیا ٹھیک ہے آگے در آپ اس کی سکوائر بنا تو کہ میں نے بات جو بھی لکھی دی کہ کسی بھی ریل نمبر کا بس قرار لے تو انصر کیا تا نون نگیٹی بات میں اس کو سمبولیک لی بھی آپ لکھ دی تھا یہ بات میں یہ لکھی تھی پر یہ آپ کی بک پر کس میں لکھی ہوئی ہے انگلیس میں لکھی ہوئی ہوئی سو سلوشن آب 10 equation یہ equation دیکھ رہے ہو پلاس 1 ہو در جو جو جگا مائنس 1 کیا رہا x کو ایسا ریل نمبر جس کا آنسر کیا آجائے گا تو کیا وہ ریل ہو سکتا کہ that does not exist in ریل نمبر جس کا solution اس میں exist نہیں کرتا ریل نمبر ہمارا پس کوئی آسا ریل نمبر نہیں ہم ایک سکتا پر آنسر کہا منس 1 آج ٹھیک ہے جی to overcome this inadequacy کس کو کمی کو آپ ریل نمبر کی جو پورا کرنے کے لئے we need نمبر ہمیں ایک میٹیشن مطابق دی گئی کہ وہ انٹروڈیوز کروائیں ایک بڑا سیٹ نمبر جس کو کمپلیکس نمبر سکتا سکتا ریل نمبر شامل ہیں سکتا سکتا ریل نمبر شامل ہیں سکتا 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 نمبر بھی جن کا سکتا نگیٹی ہو اس کو کس کا نام دیا گیا اور اس کو کس کے برابر رکھا اس کو روٹا مائنس ون جو ہے نا اب آئندہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے روٹا مائنس ون اس کو کس کا نام دیا گیا ایوٹا کا نام دیا گیا اب میں آپ کے زمدے کام کر رہا ہوں میرے پاس اس کے روٹا مائنس فور کیا میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں اس کے روٹا مائنس ون ملٹی پلائ فور ملٹی پلائ مائنس ون واپس آ جائے گا نا تو کیا میں اس کو علا کے لگ کر سکتا ہوں اس کے روٹا مائنس ون ملٹی پلائ اس کے روٹا فور کر سکتا نہیں کر سکتا اب یہ کیا ہے سکیر روٹا فور کر لٹو ہوتا ملٹی پلائ یہ سکیر روٹا مائنس ون کیا ہے آئیوٹا آنسل کیا آگیا لو سمجھ آیا نہیں ہے پرابلم کسی کو کلیر ہوا نہیں ہوا اب کوئی بھی نیگٹی نمبر آپ اس کا کیا فائنٹ کر سکتے اس کو روٹ فائنٹ کر سکتے جیسے آپ کہتے سکتے نہیں مائنس سکسٹین کا تو نہیں نکال سکتے کیا کر سکتے ہیں مائنس ون ملٹی پلائس کی روٹ آپ سکسٹین لکھ سکتا ہوں سمجھ آئیوٹا اور سکیر روٹ آف سکسٹین کیا فور کا سکوئر ہے نا نہیں بات سمجھ میری تو کیا آجائے آجائے تو کیا آجائے فور آئیوٹا سکے روٹ آل سکٹین آجائے آئیوٹا کچھ بات سمجھ جائے نہیں آئیوٹا یہ آجائے آئیوٹا آیا آگیا آئیوٹا آئیوٹا نہیں آئیوٹا کیا آئیوٹا مائنس آئیوٹا آئیوٹا عیسابی بجود ہے دائن نیبل جو ہمیں ہم بڑا کر دیں نمبر سسٹم نمبر سسٹم کو تو کنٹین سلیوشن آف ایوری ایلجبریک ایکویشن کہ اس کے اندر ہر ایلجبریک ایکویشن کا سلیوشن موجود ہو مطلب اب دیکھیں یہ مائنس یہ کہہ دیا یہاں پہ مائنس بند تھا اب آپ کا کوئی بھی نگیڈی نمبر ہے کوئی بھی نگیڈی نمبر ہے جیسے میں نے کہا مائنس وور یا مائنس وور لکھ دو تو کیا رہا 2 ایورٹا ڈالو 2 ایورٹا کا سکیر کیا ہوگا مائنس وور یا ہوگا ایسا ہی ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی عیب ایلجبریک ایکوشن آجیں جس کے اس طرح کی شکل ہوگی کہ ایک رئیل ایک آپ کا نمبر ہے رئیل نمبر ترنیز می خوں گی ایسا نمبر ہے جس کا سکیر لے تھا حاصل مائنس اے ایک کوئی بھی آپ کا نمبر ہو سکتا ہے اور یہ کوئی کب masuk وور ڈیوشن minus a multiplellover automatically so by taking new number iota is equal to square root of minus one the solution of this the solution side of this equation is square root of minus 1 minus square root of my goal iota minus iota two is solution up iota put through my gesqueer got that minus مائنس ون یہ لکھاؤ ایوٹا کا سکوئر کیا ہے مائنس ون پلس ون زیرو ون ہی ہو نہیں سمجھے میری بار سنیں ایکوشن کیا ہمارے پاس ایکس کا سکوئر پلس ون is equal to zero ہم کہتا ہے کہ ایکس کی جاب ہم ایوٹا پود کر دیں تو کیا ہوتا ہے ایوٹا کا سکوئر پلس ون is equal to zero ایوٹا سکیر کس کے برابر ہوتا ہے یہ یاد رکھ لو مائنس ون کے تو یہاں پہ کیا جائے گا مائنس ون پلس ون equal to zero مائنس ون پلس ون آنسر کیا ہوا zero is equal to zero دونوں ساڑے برابر آئیں نہیں ہیں اب اگر میں پود کر دوں ایکس کی جواب ہے مائنس ایوٹا تو کیا ہو جائے گا مائنس ایوٹا اسکوائر پلس ون is equal to zero مائنس ایوٹا کا سکیر کیا جائے گا ایوٹا سکیر آ جائے گا مائنس سکیر سے پودے نہیں ہو جائے گا نا پلس ون is equal to zero ایوٹا سکیر کیا ہوتا ہے مائنس ون کسی بھی ایکسن کا سلوشن آپ کے ویریابل کی وہ ویلیز ہوتی ہیں جن کو اگر ہم ویریابل کی جگہ پہ سبسٹیچوٹ کریں تو دونوں ساڑے کے آجائیں برابر آجائیں برابر آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں تو یہ دونوں اس کے سلوشنز ہیں لہذا ایوٹا اور مائنس ایوٹا جو ہے دی زیادہ سلوشنز ایوٹا سلوشنز ایوٹا ریال نمبر میں اس کے سلوشنز پاسیبل نہیں تھے سارے ریال نمبر جو ہے ہاتھ جگہ استعمال نہیں ہو سکتے ابھی بھی کچھ ایسی سپیسز ہیں جہاں پہ ریال نمبر جو ہے وہ خامنے کرتے ہیں پھر ہمیں نئے نمبر انٹرڈیوز کروانے پڑتے ہیں سمجھ آیا ریال نمبر ہماری زندگی کے تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے اب یہاں پہ آ جائیں اب آپ کو تھوڑی سی اسٹری بتاتے ہیں سویس میتہمینٹیشن لیونارڈ آئیلر کیا نام تھا اس کا آئیلر اس کا نام تھا آئیلر اس کا نام تھا ایوٹا کا سمبل استعمال کیا تھا نا یہ جو بات لکھی تھی سب سے پہلے دنیا میں کہ سکی روٹا مائنس ون آئیوٹا ہے بہت سے سن لوگوں سکی روٹا مائنس ون کیا ہے آئیوٹا یہ کس نے کیا تھا آئیلر کا گام ہے جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو آپ کو کہا جائے کہ جو فنکشن کو سیمبلیکلی ریپریزنٹ کیا تھا وہ بھی آئیلر نے کیا تھا آئیلر کے دو کام میں نے بھی تک بڑے ہیں کہ یہ آئیوٹا اسکی روٹا مائنس ون کو آئیوٹا کہا جاتا وہ کس نے کہا تھا آئیلر نے سب سے پہلے سپوس کیا تھا اور آئیلر ہی نے سیمبلیکلی ریپریزنٹیشن اپ دا فنکشن بھی دی تھی تو آگے چلتے ہیں اب یہ نمبر جو ہیں بلدہ جتنے بھی آپ کے نیگٹیو نمبرز ہیں کیا کیا بھائی کرو جتنے بھی آپ کے نیگٹیو نمبرز ہیں دیکھیں مائنس ون مائنس ون مائنس ون مائنس ون مائنس ور ہے نا ہے یا نہیں ان سب کا جب آپ سکیر رول ہوگے نا تو جو آنسر ہے کہ وہ کیا ہوگا ان کو ہم کہتے ہیں پیور امیجنری نمبرز کونسے نمبرز نمبرز ٹھیک ہے میری بات سمجھ جائے یہ نہیں آئی کلیر ہوا میرے خیال منہ نہیں ہوا کلیر اچھا یہ دیفنیشن ہے پیور امیجنری نمبرز اب انٹیگرل پاور آپ آئیوٹا آئیوٹا کے کوئی بھی پاور ہمیں دی دی جائے آپ نے اس سے کیسے کیسے کیل گولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے چھوٹا آس آئیو آپ کو دیتا ہوں نمبرز کا نمبرز کیا ہوتا ہے جلدی سے بتاؤ وہ نمبر جو ہم کینگ میں یوز کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ سو آن یہ نمبرز کیا کہہ آیا ہے بیٹا نمبرز کلوز ریسپیکٹو ایڈیشن اگر کسی نے ایڈیشن سمجھ نہیں ہے ن نیچرل نمبر سے سمجھ سکتا دیکھیں کیا یہ نیچرل نمبر نہیں ہے آپ کوئی سے دو نیچرل نمبر ا اور ب پکڑو ان کا سم لو آنسر کیا آئے گا نیچرل آئے گا آپ کوئی سے دو نیچرل نمبر دو کوئی سے دو ان کو ملٹیپلا کرو اس کا آنسر بھی کیا آئے گا نیچرل آئے گا کوئی سے دو نیچرل نمبر کا سم بھی نیچرل ہوتا ہے اور کوئی سے دو نیچرل نمبر کا پروڈکٹ بھی کیا ہوتا ہے نیچرل نمبر ہوتا ہے لیکن فرق کہاں بے آیا ٹھیک ہے جی غوث ہے دیکھنا اب میری پاس غوث ہے سننا آپ کے پاس کوئی سے دو نیچرل نمبر سے پکڑوں کا ڈیفرنس لو غوث ہے سننا میں فائن میں سے ٹو کو مائنس کرتا ہوں آنسر کیا جائے گا پاپ دو ندری لیکن اگر اس کو کوئی ٹون ٹو مائنس فائنس آنسر کیا جائے گا مجھے بتاؤ کیا مائنس ثری سیٹ اپ نیچرل نمبرز میں آئے تو میتھمیٹیشنز پہ ریشان ہو گئے اس کا بھی جواب نہیں تھا اگر ٹو کو ٹو میں سے مائنس کرتا ہوں آنسر کیا گا تو کیا زیرو اس میں آئے میرے کوئی بات سمجھا ہی نہیں آئی تو یہ بھی بلونگ نہیں کہا رہا تھا کسے نیچرل سے اور یہ بھی بلونگ نہیں کہا رہا تھا کسے تو اس کا مطلب نیچرل نمبرز میں کچھ کمی تھی کچھ کجی تھی اس کو دور کیسے کیا گیا کہ اس میں زیرو بھی ڈالا گیا پہلا پرابلم تھا یہ ٹو مائنس ٹو کیا ہوگا جی تو کہا کہا زیرو تو نیچرل نمبر میں زیرو ڈال کے کہہ دیئے کہ یہ کیا بن گیا ہول نمبرز بن گیا پھر دیکھا گئے یہ کیس ٹو مائنس فائیو سپٹرکشن کے لحاظ سے نیچرل نمبرز جو تھے وہ کلوز نہیں تھے تو پھر کا کیا گیا پھر کا کیا گیا اب مائنس ٹری آئے گئے یہاں پہ تو یہ نیچرل نمبرز اس میں ڈالے گئے میری بات سمجھ ہے یہ نہیں آئی تو آپ کے پاس کیا بن گیا سیٹ اپ انٹیجز بن گیا انٹیجز کون کون ہے زیرو پلس مائنس ون پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹری پلس مائنس فور کلوز تری بہم اڑا دے کلیر ہوا نہیں ہوا اب بچے میری بات غور سے سننا جو زیرو سے بڑے نمبرز تھے ان کو ہم نے کہا کہہ دیا اور جو زیرو سے چھوٹے نمبرز ان کو ہم نے کہا کہا دیا میری بات سمجھ ہے یہ نہیں آئی کیا سارے نیچرل نمبرز انٹیجز میں موجود آئے ہیں نہیں ہیں سارے ہول نمبرز انٹیجز میں موجود آئے ہیں نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا انٹیجز ایک بڑا سیٹا اس میں ہول نمبرز بھی ہیں اور نیچرل نمبرز بھی ہیں اچھا نیچرل نمبرز ویڈیسپیکٹ ٹریڈیشن اور ملٹیپلکیشن کلوز تھے لیکن سبترکشن کے لیے آسے کلوز تھے سبترکشن کے سارے جواب بات نیچرل نمبر نہیں دے سکتے تھے انٹیجز آگے تو کیا ڈویین کا جواب دے سکتے ہیں انٹیجز اگر میں فور کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں انٹیجز آنسر کیا ہے تھا ٹو ٹو اندر ٹو 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 اگر میں یہ کہلوں ٹو کو پر آہ دوں اگر میں فور کو نیچے تھا ہوں آنسر کیا ہے ون بائی ٹو کیا یہ تو ٹھیک ہے انٹیجز تھا کیا یہ انٹیجر ہے ون بائی ٹو انٹیجز میں ون بائی ٹو ہے نہیں ہے نا اس کا مطلب انٹیجز میں بھی بھی کبھی تھی کیا کبھی تھی کہ آپ کے انٹیجز آپ کو تمام کوشنٹس نہیں دیتے ہیں ڈوین کی تمام آنسر انٹیجز نہیں دیتے تو کیا کیا گیا اس طرح کے نمبر بھی انہوں نے ڈال دیا گئے وہ نمبر جو کس فارم میں لکھے جاتے گا پی بٹا کیوں فارم میں لکھے جاتے گے ٹھیک ہے پی بھی کیا ہوگا انٹیجر ہوگا اور کیوں بھی کیا ہوگا اور ایک شرط رکھیں گے کہ یہ جو کیوں ہے یہ سیرو نہیں ہو سکتا کیونکہ سیرو سے ڈوین ہے نہیں ہو سکتی پوسیبل نہیں ہے ڈیفائن ہی نہیں آگے چلوں ڈیفائن ہی نہیں ہے اور نہ ڈیفائن کی جا سکتی ہے کلیر ہو گیا مسئلہ صاحب ہو گیا اب تھوڑا سا آکے چلیں دیکھئے بھئے تو ذریب ہلا انٹیجز کے اندر جب فریکشنز ڈالے گئی ہیں کیا ڈالے گئی فریکشنز ڈالے گئی تو سٹاپ ریشنل نمبر وجود میں آیا اور اس کو کیا کہا ہے سٹاپ آل ایکس وہ سارے نمبر ایکس سکتا ہے ایکس کس کے برابر ہو پ پٹا کیوں کے برابر ہو پ اور کیوں کے ہیں انٹیجرز ہیں اور کیوں جو ہے وہ زیرو نہیں ہو سکتا اور پ اور کیوں کا جی سی ڈی بھی کیا ہوگا یاد آیا جی سی ڈی کا ہوگا ون ہوگا یہ ڈیفینیشن تین کی ریشنل نمبر کی کہ میری بات سنو میں یہ لکھ رہا ہوں یہاں پر 10 divided by 6 10 1 انٹیجر ہے 6 1 انٹیجر ہے 10 10 کے فکٹرز 2 multiple ہے 5 اور 6 کے کھیں 2 multiple ہے 3 انٹیجرزوں کا جی سی ڈی ٹو ہے وان نہیں ہے دیکھو ٹیل بھی ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور سکس بھی ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب یہ فائی بی دری جو ہے یہ آپ کا ریشنل نمبر ہے اب فائی بر ثری کا جو ہائیس کامن فیکٹر ہے وہ وان ہے یہ فائی بھی بی بی بہتی ہے تری بھی بی 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 بہتی ہے اور کسی نمبر پہ دونوں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے یہ چار کنڈیشن سے ریشنل نمبر کے بارے میں پھر جدا میں ایک اور جگہ شروع ہوا کہ سارے کے سارے نمبرز جو دنیا میں موجود ہیں وہ پی بٹا کیوں فارم میں نہیں لکھے جا سکتے ہیں جیسا کہ یہ سکیروٹ ٹو ہے کون سکیروٹ اپ ٹو جبکہ کسی پرائن نمبر کا سکیروٹ لیتے ہیں تو اس کا آنسر پی بٹا کیوں فارم میں فریکشن کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا ریشنل نمبرز کیا تھے انٹیجز بھی ڈالے فریکشنز بھی ڈالی سمجھ آیا اب بھی کمی ہے کس چیز کی اب بھی کچھ ہمارے پاس ایسے نمبرز ہیں جن کو پی بٹا کیوں فارم میں بٹے کی فارم میں لکھا جا سکتا جیسے سکوائر روٹ ہے سکوائر روٹ بھی تو ایک آپریشن ہے نا نہیں ہے آپریشن تو یہ والا آپریشن جو ہے اس کے لیے ریشنل نمبرز کافی ہیں اس کے جوابات کے لئے تو جو آپ ملے نہیں یہ نمبرز جو اس کے روٹ آف ٹو ہے یہ پی بٹا کیوں فارم میں نہیں لکھا جا سکتا اب اس کا کیا کیا تو وہ سارے سارے پرائم نمبرز ٹو کا اس کے روٹ لو تھری کا اس کے روٹ لو فائیو کا یہ سارے پی بٹا کیوں فارم میں نہیں لکھا جا سکتے تو آپ کے پاس پہلے تو ریشنل نمبر موجود تھے ان کے ساتھ ایک اور سٹ کو ایڈ گیا گیا جیسے ہم نے ار ریشنل نمبرز کا نام دیا کس کا نام تو ہم نے کہا اب یہ ریشنل نمبرز بن گئے لوگوں نے سوچا بس اب اتنی نمبر جو ہے وہ چاہیئے ہمیں تو باہ میں سوچا گیا بھئی ابھی تک تو اس کے روٹ جو ہیں وہ ہم نے پاپیڑے نمبرز کے نکالے ہیں نیگٹیو نمبرز کے تو نکالے ہی نہیں ہیں باہ سمجھے نہیں سمجھے ریشنل نمبرز میں آپ کچھ اور ایڈ کریں گے تو ریشنل نمبرز سے بڑا سیٹ بنیں گا ریشنل نمبرز سے بڑا سیٹ بنیں گا اور وہ سیٹ ہے سیٹ اپ کمپلیکس نمبرز سارے ریشنل نمبرز کے اندر پھر کیا کیے گا نیگٹیو نمبرز کے سکوائر روٹ ایڈ کیے گے جیسے میں نے بھی کہا تھا سکیر روٹ اپ مائنس دو سکیر روٹ اپ مائنس دری سکیر روٹ اپ مائنس فور آپ بات سمجھائیے سکیر روٹ اپ مائنس ون کو یوٹا کہہ دی ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ سکیر روٹ اپ مائنس ون ملٹی بلس کے روٹ اپ ٹو سکیر روٹ اپ مائنس ون کیا ہوتا ہے آئیوٹا تو آئیوٹا ملٹی بلس کے روٹ اپ ٹو یہ کہا جائے گا سکیر روٹ اپ مائنس تری آئیوٹا ملٹی بلس کے روٹ اپ تری سن رہے ہو اور یہ کہا جائے گا آئیوٹا سکیر روٹ اپ فور کتنا ہوتا ہے ٹو تو ٹو آئیوٹا کچھ بات سمجھو نہیں سمجھے انہوں کو بھی پکڑ کر کیا کیا گیا ایڈ کیا گیا کس کے اندر ریال نمبرز کے اندر تو ایک بڑا سیٹ وجود میں آیا اس سیٹ کو نام دیا گیا کمپلیکس نمبرز کا دیکھو نمبرز کی ضرورت تھی ہم نے ایڈیشن سمجھ نہیں تھی نیچرل نمبرز کافی تھے پہلے لوگ صرف ایڈیشن ہی کر دیتے ٹھیک ہے پھر ملٹیبلگیشن انٹروڈیوز ہوئی نیچرل نمبرز کافی تھے جب سپٹریکشن کا پروسس شروع ہوا تو نیچرل نمبرز کیا ہوگئے نیچرل نمبرز کیا ہوگئے نہ کافی ہوگئے انسفیشنٹ ہوگئے تو کیا کیا گیا ان میں زیرو ڈالا گیا پہلے تو پھر بھی کہا نہیں ہے ابھی اور کی بھی ضرورت ہے پھر انٹیجز بنایا گیا نیچرل نمبرز ابھی بھی انٹیجزCs کے اندر ہی ہیں لیکن انٹیجز سمجھا کر دیا گیا نیچلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تو سب نمبرز کے اگزشت کر رہتے ہیں لیکن substitute non-negativeナمبرز کے سکائر exist کر رہتے ہیں نہیں فئar یہاں سک 78 نمبرز موجود نہیں فwolلام گ selebolt پر یہاں کو ذو چُلوز نہیں ہے تو پھر گیا کہ کمپلیکس نمبر لائے گئے مطلب نومتی نمبرز کے چار Will d Small exist پیچ میں تو کیا بانا سیڈ اپ کمپلیکس نمبرز بنا تو سیٹ اف کمپلیکس نمبرز میں وہ نمبر جو صرف نیگیٹیو نمبرز کے سکوائر روٹس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انہیں ہم لوگ پتہ کہ کرتے ہیں پیور ایمیجنیری نمبرز کون سے اب میرے خیال میں میری بات آپ اچھوں کو سمجھ آئے گی کو سمجھ آئے دیفنیشن آف کمپلیکس نمبرز کے کہتے ہیں کہ یہ وہ نمبرز ہیں جس کے اندر آپ کے پوزیٹیو نمبرز کے بھی سکوائر روٹس موجود ہیں اور نیگیٹیو نمبرز کے بھی سکوائر روٹس موجود ہیں اور یہ سیٹ جو ہے سکوائر روٹس کلوزڈ ہے میری کچھ بات سمجھ آئی نہیں آئی اچھا آکے چلیں یا نہیں پکا سوچ لو کمپلیکس نمبر پر کس طرح کا نمبر ہے یہ ایک ایسا نمبر جس کے دو پارڈ ہوتے ہیں کتنے پارڈ ہوتے ہیں اب بیٹا آپ نے ریل نمبرز کے اندر جب ڈال دیا یہ دیکھیں ریل نمبرز کے اندر آپ نے کیا ڈالا اسکوائر روٹس نیگیٹیو ہے تو یہ کیا بنے گا آئیوٹا ملٹی بلیس کی روٹس اے یہ بنے گا جب ہم نے ریل نمبرز میں اس طرح کے نمبرز کو ایڈ گیا تو کیا بنے گا جب ہم ان کا سم لیں گے کیا لیں گے آپ کے پاس کو ریل نمبر ہے اے آپ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں آئیوٹا بی گو آئیوٹا جیسے اگر یہ اے کوئی پرفیکٹری سکوار ہوتا تو اس کا آنسر جیسے میں نے کہا تھا نا اس کے روٹہ فور آنسر کیا تھا تو یہ بھی کوئی آپ کا انٹیجر آ جاتا میری بات سمجھ ہے یہ نہیں آئی تو آپ کے پاس جو کمپلیکس نمبر سے پہلی بات ہم اس کو زیڈ سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں کتنے سے ایک وہ حصہ جس کے ساتھ آئیوٹا موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کونسا پارٹ کونسا پارٹ کونسا پارٹ پارٹ اور اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریل پارٹ کونسا پارٹ اب مزے کی بات بتاؤں اس کی سمبولیکل ریپریزنٹیشن گیا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا ریل پارٹ آف زیڈ گیا تو میں آر لکھوں گا آر ای آپ زیڈ کیا ہے جی اے اور ایمیجنری پارٹ آف زیڈ گیا جی بی آئیوٹا ہی ساتھ لکھنا کیا لکھنا بی پرابلم کی چیزی تو ہر ریل نمبر کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہم ریل پارٹ کرتے ہیں دوسرے کو ہم اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بات منسن کر دوں کی جو آئیوٹا آپ ساتھ لکھا ہوئی ہے ایوٹا ایوٹا اصل میں کس کے برابر ہے اس کے روٹا مائنس وان کے برابر ہے پرابلم کی چیزی دوں کلیر ہو گیا کلیر آئیے پھام بھاکشن تو یہ بھائی ڈیفنیشن دے دی ہے ای نمبر آف دس فارم اے پلس بی ایوٹا ویر اے اور بی کیوں گے لیکن اے اے کے ساتھ ایوٹا ملٹیپلا نہیں ہو رہا دوسرے کا ایوٹا ملٹیپلا ہو رہا ایوٹا کی ملٹیپلیکشن اس کو پیور ایوٹا ایوٹا بنا دیتی ہے اور یہ ریل نمبر ہے ٹھیک ہے ویر ایوٹا ایوٹا ایس کو روٹا مائنس وان ایس ایک کمپلیکش نمبر اینڈ ایس ریپریزنٹیڈ بائی زیڈ اور یہ آپ کو زیڈ ایوٹے بلس بی ایوٹا مل گیا کلیر ہوا اب سیٹ اپ کمپلیکش نمبر جو ہے جناب دس اٹ اپ آل کمپلیکش نمبر ایس دی نوٹیڈ بائی کپیٹل سی اس کو کپیٹل سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ایس اٹ اپ آل زیڈ نمبر کی جو شکل ہوگی زیڈ فارم میں ہم لکھیں گے ان کو زیڈ ہے گیا جی ای پلس بی ایوٹا ہوگا پھر اے اور بی کیا ہوں گے ریل نمبر ہوں گے اور ایوٹا اس کی روٹا مائنس وان اسی بات کو انہوں نے کس فارم میں لکھ دیا ہے سیٹ کی فارم میں سیمبولیکل فارم میں لکھ دیا دی نمبر اے اور بی آپ کو غور سے سننا یہ جو اے اور بی ہے آر کال ریل ان امیجنری پارٹ کوئی بات کیا رہے ہیں آف زیڈ آر ڈی نوٹیڈ بائی اے کیا ہے آر ای آف زیڈ مطلب ریل پارٹ آف زیڈ اے ایڈ بی کیا ہے امیجنری پارٹ آف زیڈ آئی ایم اور ساتھ آگے آپ نے زیڈ ڈال دینا بریکٹ میں ٹھیک ہے چی پرابلم کسی کو ہے تو پوچھو بھائی کسی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھو نہیں ہے اچھا حضوری والا پھر بات ہو میں یہ ابھی آپ کو انٹیرل پاورز کلکولیٹ کرنا میں نے یہ ایک ٹاپک چھوڑ دیا ابھی آپ کے یہ والا ایسا ہی ہے نا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں گی بہت تھوڑا آس آپ انتظار فرمائیں observe that every real number کوئی بھی آپ کا real number ہو حسن میں ٹو پکڑتا ہوں کیا یہ complex number ہے کیوں کمپلیکس نمبر کے دو پارٹ نہیں ہوتے دوسرا پارٹ کیا ہے اس کا zero یوٹا اس کا امیجنری پارٹ zero ہے آپ کوئی real number یہ پکڑو کوئی real number جس کے ساتھ امیجنری پارٹ نہ ہو تو بیٹا وہ بھی یہ complex number ہے کیسا complex number ایسا complex number جس کا امیجنری پارٹ کیا ہے every real number is a complex number اگر کوئی number a belong کرتا real سے تو بیٹا وہ complex number بھی ہے وہ c سے بھی belong کرتا کیسے کہ اس کا امیجنری پارٹ zero ہے ہم لکھ سکتے ہاتھ number کو ایسا ہی نہیں لکھ سکتے ہر real number اس کا مطلب complex number جو ہے وہ بڑا سٹ ہے اور real number اس کا ایک چھوٹا تا portion ہے پھر real number کے اندر کیا ہے ایک ہمارے باس چلے میں ایسے کر دیتا ہوں ایک کو ہم set up rational irrational numbers کہتا ہے دوسرے کو set up اور پھر rational number کا ایک پارٹ کیا ہے set up integers integers کا پھر ایک پارٹ کیا ہے natural numbers سن رہے ہو سمجھ آیا نہیں ہے clear ہوا تو یہ اس طرح ہے بڑا سٹ دو نا complex numbers اس کے اندر کیا ہے real اور real کے پھر مزید ٹکڑے بنے ہوئے سن رہے ہو جیسے بڑا ملت کا پاکستان اس کے چار حصے بنائے پھر ان کے آگر شائر بنائے پھر گاؤں بنائے سن رہے ہو نہیں سن رہے ہیں سو پہلی بات جو انہوں نے آپ کو کہی ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے کہ ہر real number کیا ہوتا ہے may be identified اس کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے اس کی شناب کی جا سکتی ہے with complex numbers بطورے complex number کے کیا a plus zero یوٹا کی فارم میں taking b as zero ہم نے کہا نا z کوئی بھی complex number جو وہ a plus b یوٹا فارم میں ہوتا ہے تو آپ پوچھیں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے کہ یہ complex number ہے تو b کی کیا بہلے آپ کہیں zero ہے imaginary part zero ہے therefore every real number is also complex number یہ بات یاد رکھنا آپ کے بک پر لکھوئے یہ وانا جملہ every real number is also complex number تو real number subset کس کا complex numbers کا اور وہ بھی کونسا proper note that every complex number is not real number ہر complex number real number نہیں ہوتا کیا مطلب ہے اس کا میں نے ایک number لکھ دیا a plus two iota یا میں نے یہ لکھ دیا جی ten plus five iota تو کیا five iota real numbers میں ہے نہیں ہے نا تو یہ complex number ہے لیکن real number نہیں ہے clear ہو گیا تو ہر real number تو complex number ہے لیکن ہر complex number real number نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گیا نہیں آ گیا یہ شکل بھی آپ کو یہی بتا رہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بنا کے دی ہے کہ بہت سارے ایسے complex numbers ہیں جو real numbers سے باہر یہاں پڑے ہوگا یہاں پہ ادھر آئی نہیں سمجھ آیا سارے real numbers complex numbers کے اندر ہیں لیکن سارے complex numbers real numbers کے اندر نہیں ہیں وہ اسے کچھ بار بھی پڑے ہونا clear ہو گیا تو complex number جو ہے وہ سپر z ہے اب غور سے سننا یہ کہتا ہے اگر آپ کا complex number کا غور سے سننا complex number کس فارم تو عددہ جی آپ کا آمد complex number کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے a plus b ہے اگر a zero ہو جائے کیا ہو جائے اگر یہ z کا a کیا ہو جائے zero ہو جائے تو z کیا بن جائے گا یہاں zero آ جائے zero plus b ہے تو zero تو ہم لکھتے ہی نہیں ہیں b a iota بیٹا کوئی بھی آپ کا ایسا complex number جس کا real part zero کیا کہہ رہاں نا اس کی شکل ایسی ہوگی نا جب real part zero ہو جائے گا تو شکل اس طرح کی ہو جائے گی ایسے complex number تو ہم لوگ pure imaginary number کہتے ہیں یہ definition ہی آجا ہے if a is equal to zero مطلب complex number کا real part zero ہو جائے ٹھیک ہے تو a plus b iota reduce ہو جائے گا یا کہ convert ہو جائے گا to a purely imaginary number b iota ایک ایسے number میں جس کو ہم purely imaginary number کہتے ہیں the set of purely imaginary numbers is also contained in scene تو جو purely imaginary numbers کا set ہے وہ بھی کس میں ہے complex numbers میں ہم ہو جائے گا پھر real numbers کو اور purely imaginary number کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو مزید numbers بنتے ہیں مزید ہے numbers بنتے ہیں یہ جو purely imaginary numbers ہیں یہ بھی بتا دو ہم کو چلو نکتہ بازے کرتا چلو ایک ہے real numbers اور ایک ہے purely imaginary numbers آپ کے negative real numbers کے جو اسکوائر بوسن ہیں ان کو ہم کہتے ہیں purely imaginary numbers positive real numbers کے اسکوائر روٹس تو real numbers ہی آئیں گے نہیں بات سمجھیں لیکن negative real numbers کے جو اسکوائر روٹس ہیں وہ اصل میں purely imaginary numbers ہیں ایک اور نکتے کی بات بتا رہو پتہ نہیں پھر یاد رہے نہ رہے میں خود بھی بھول جاؤ اگر مجھے بھی نہیں آتا تو آج اللہ تعالیٰ کے گرم سے ذہن میں یہ دعوی بتا دو پھر وہ ذریعو والا آپ سے کے بندہ یہ پوچھ لے کہ بتاؤ zero real number ہے zero real number ہے یا نہیں نہیں ہے zero real number سے belong کرتا ہے نہیں کرتا کرتا ہے کیا zero complex number سے بھی belong کرے گا کرے گا نہیں کرے گا اللہ والا جب سارے reals complex میں بڑے ہوئے تو کیا zero بھی complex میں نہیں جائے گا real کے ساتھ اس کے بعد بیٹا آپ میں نے پہلے کا کہا تھا آپ کے پاس ایک number ہے z a plus b a yota وہاں میں ایک complex number ہے ہم نے پہلے اس کا کونسے part zero کیا تھا b پہلے کا کیا جب b zero ہوگا تو z real number بن جائے گا پھر میں نے کہا اگر a zero ہو جائے تو پھر z کے بن جائے گا purely imaginary number سن رہے ہو اور اگر دونوں zero ہو جائے a بھی zero ہو جائے اور b بھی zero ہو جائے تو z بتا کیا بن جائے گا zero plus zero a yota اور اصل میں یہ کیا zero zero آپ کا ایک ایسا complex number ہے جس کا real part بھی zero ہے اور imaginary part بھی zero اب یہ بات نہیں سمجھیں کچھ سمجھے ہو کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھے ہو تھوڑا تھوڑا نہیں سمجھے تھوڑا تھوڑا سمجھے ہو پہلے کہا میں نے ایسا complex number جس کا imaginary part zero ہو جائے وہ real number ہے پھر کہا میں نے ایسا complex number جس کا real part zero ہو جائے وہ purely imaginary number ہے پھر میں نے کہا ایسا complex number جس کے دونوں part zero ہو جائے وہ کون ہے zero ہے اس کا مطلب zero بھی complex numbers میں شامل ہے ہے سمجھے ہو نہیں سمجھے سو جنابی علیہ ورہباد غور سے سننا یہ پوری تاریخ انسان کی انہوں نے اس ایک شکل میں آپ کو دکھا دی ہے کہ تصدر آپ کمپلیکس نمبر اندہ فالمن ڈائیگرام دیکھو پہلے نیچرل نمبر تھے زیرو موجود نہیں تھا زیرو کہا نہیں ہے کہا نہیں پوری کہا نہیں جو میں نے سنائی ہے بھی تھوڑی دے پہلے نیچرل نمبر میں زیرو ڈیفرنس لیا کسی بند نے 2-2 کیا زیرو ملا ہی نہیں اس نے کہا نہیں آپ کو نمبر ہونا چاہیے جو نہ ہونے کے بیزار کرے میں نے کہا کہ دو روپے دینے تھے دے دی ہے اب کچھ نہیں دینا تو اس کو بھی تو ہونا چاہیے انہوں نے زیرو ڈال دی ہے کیا بن گے ہول نمبر بن گے دونوں کو بھی لگ سن رہے پھر ہول نمبر کے اندر نیگٹیو نمبر نہیں تھے لوگوں کو ضرورت تھی انہوں نے کہا نہیں اگر بڑے نمبر سے چھوٹا نمبر مائنس کرے تو ٹھیک ہے چھوٹے سے بڑا مائنس کر دیں تو میں نمبر ہی نہیں مر رہا انہوں نے نمبر ڈال دیں کیا بن گے انٹیجز سن رہے ہو اچھا میں ایک ایڈیشن کر دوں یہاں کچھ میری درہ سے بھی ڈبا کیا ڈالیں گئیں پر آپر فریکشنز کون فریکشنز ڈالیں گئیں ٹھیک ہے جب ریشنل نمبر کب بنے جب انٹیجز کے اندر پروپر فریکشنز ڈالیں گئیں مطلب کوشنز ڈالیں گئیں سارے کوشنز دوی ان کے سارے آنسر ڈالیں گئیں تو کیا بنگیں ریشنل نمبرز بن گئیں پھر ریشنل نمبرز میں کچھ ایسے نمبرز تھے جو سکے روٹس ٹو کا آنسر نہیں دیتے تھے پھر کیا کیا گیا جیسے پائی بھی ایک ایڈیشنل نمبر ہے آئیلر نمبر بھی اکی ریشنل نمبر ہے ان کا جواب ریشنال نمبر میں نہیں تھا تو ایسے نمبر کو ار ریشنال نمبر کہتے ہیں ان کو ملایا گیا کیسے ساتھ ریشنال کے ساتھ بنگئے ریل تو ریل نمبر جو تھے ان کے اندر نیگیٹیو نمبر یا پیورلی ایمیجنری نمبر ایکس اسٹ نہیں کرتے تھے مطلب جو نیگیٹیو نمبر کے سقوائر روٹ تھے جیسے نیگیٹیو دو ہے اس کا سقوائر روٹ اس کے اندر نہیں تھا تو کیا کیا گیا یہ پیورلی امیجنری نمبرز ہیں ان کو ریل کے ساتھ ملایا گیا تو کمپلیکس نمبرز بن گئے میری کچھ بات سمجھ آئیے سو لالا جی ایک بات ہی آت رکھ لو کمپلیکس نمبرز جو ہیں اگر ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں تو دو اسٹروں میں ڈیوائیڈ ہوں گے ایک ہوں گے ریل نمبرز دوسرے ہوں گے پیورلی امیجنری نمبرز یہ نیگٹیو نمبرز کے سکوائر روٹس ہیں کس کے نیگٹیو نمبرز کے سکوائر روٹس ہیں اور یہ کہیں یہ پاؤگرڈی نمبرز کے سکوائر روٹس سن رہے وہ بات سمجھ آئیے پھر ریل نمبرز کے دو پارٹ ہیں ایک ریشنل لے کو ریشنل کہتے ہیں پھر ریشنل کے دو پارٹ ہیں ایک انٹیجرز ہیں اور ایک پرپر فریکشنز ہیں پٹے والے نمبرز پھر انٹیجرز کے دو پارٹ ہیں ایک نیگٹیو 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 انٹیجرز پھر وہ نمبر کے دو بارڈ ہے ایک نیچرل نمبر سے ایک زیرو ہے کچھ بات سمجھ آئیے لیکن سب سے بڑا سوپر سیٹ گون ہے یہ سب اس کے اندر ہے یہ سب رامل اللہ کہانی اس کے اندر بڑی ہوئی ہے سب سے چھوٹا سیٹ گونس ہے نیچرل نمبر سے پھر اس میں ایڈ کرتے 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 کمپلیکس نمبر تک مہن جائے ہیں پوری تاریخ اس بندے نے بیان کر دی ہے کمال دکر بنائی اس بندے نے جس نے بھی بنائی اور سمجھے ہو نہیں سمجھے سمجھ آگئی ہے یہ پوری کٹیگرائزیشن اپنے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں سمجھا یہ ٹوٹل اپنے پانچ منٹ میں سمجھ لی ہے اور اگر میں آپ کو سمجھا تھا کہاں پھر اس چپٹر کے شروع میں تو پھتر پھر چھ سات دن تو ایسے گئے تھے آپ یہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آگئی ہے تو یہ شکل آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر یہ تعلق ہے انسام میں سارے نچونل نمبر بھی کمپلیکس ہیں سارے وال نمبر بھی کمپلیکس ہیں ساری اُس کے اندر سے نکر ہیں ہیں نا وال نمبر سے پہلے کون نکلا ریال نمبر اور پیوری مجینیئری نمبر ان کو شایر بکار دو پھر کےorer نمبر سے پھر کہا نکلے پھر ریشنل اور پھر ریشنل سے کہا نکلے یں انٹیجرز اور سن رہے ہو پھر ایسے یوں پھر انٹیجرز سے کہا نکلے کو نمبر نیگٹیف انٹیجرز پر نمبر سے کہا نکلے زیرو اور میلے کچھ بات سمجھے یہ نہیں ہے جیسے وہ بادام کا باہر کا چلکہ دوڑتوں اندر سے گری نکل دی نہیں بات سمجھے آئیے بات سمجھے ہماری اڈا دوڑتوں اندر سے سفیدی نکل دی ہے سردی نکل دی ہے پھر اس کے اندر سے کچھ اور نکل اس کے اندر سے کچھ اور نکل دی ہے تو یہ سٹر کمپلیکش نمبر ایک بہت بڑا سٹر ہے اندر ہے چلوں پارکستانیں ہے بہت بڑا ملک ہے ؟ اس کے اندر چھاں سلا چھوٹ پر ملیں گے ہر سلا میں کچھ اور چیزیں ملیں گے lanç قمپلیکش نمبر کو ڈیوائیڈ کی آگیا ہے کمپلیکش نمبر کو ڈیوائیڈ کی اگر حسابہ צانو چار سلا میں ڈیوائیڈ کی اگر ہے پھر آر سوپہ کو مزید زلوں میں ڈیوائیڈ کی آگیا ہے سمجھا نہیں آیا نہیں آیا آ گیا چلو آگے چلتے ہیں اچھا بیٹا ایک بات غور سے سنو کانجوگیٹ آپ کے کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے کیا ایک بات یاد رہتی نہیں آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر بڑا آسان کر کے سمجھاؤں گا آپ کے پاس کا ایک کمپلیکس نمبر زیڈ اے پلس بی آئیوٹا چھیک ہے اس کا کانجوگیٹ جو ہوگا ہے نا زیڈ اس کو زیڈ باہر سے شو کر دیں اسے کہتے ہیں زیڈ کانجوگیٹ زیڈ کے امیجنری پارٹ کا سائن چینج کرنے سے جو آپ کو نیا نمبر مل جائے کس کا سائن چینج کرنا ہے امیجنری پارٹ کا سائن چینج کرنا ہے جو اس کی لیف شائٹ بس ہے نا نا امیجنری پارٹ کے اس سائن کو چینج کر کے جو آپ کو نمبر ملے گا وہ زیڈ کا کانجوگیٹ ہوگا چلو میں ایک اور بہت داتا ہوں میں زیڈ کے کانجوگیٹ کا پھر کانجوگیٹ لیتا ہوں دوبارہ کانجوگیٹ لے لیا ڈبل کانجوگٹ ہو گیا اب اس کا کانجوگٹ لینا ہے کس کا اس کا پہلے کانجوگٹ تھا نا اب میں نے اس کا پھر کانجوگٹ لیا تو سائن کونسا چینج کروں گا بی کرنا تو کیا آجے گا پلس بی اٹھ یہ تو واپس زٹ بن گئے دیکھ اے پلس بی اٹھا تو ایک بات یاد رکھیں کہ ڈبل کانجوگٹ لینے سے نمبر واپس آ جاتا ہے ہوگی نہ مزے کی بات دے آگے نہ بات سمجھ نہیں بات سمجھ دی چل علی مجھے بتا میرے پاس ایک نمبر ہے غور سے دیکھ میرے پاس ایک نمبر ہے زٹ ٹو پلاس تری ایوٹا ہے ہا علی بیٹا بتا دی رہا اس کا کانجوگٹ کیا ہوگا زٹ ہاں ٹو مائنس اتنی سی بات ہے اور امیجنری پارٹ کا سائن چینج کرنا اللہ کے ولی اس کا سائن چینج کرنا ہے یہ جو ہی ولی سائن جو اس کے لیپ شائن میں چلو جی ابھی علی مجھے بتایا امیجنری پارٹ زیرو ہے اب بتا اس کا کانجوگٹ کیا ہوگا ٹو ہی آگا یا پلاس زیرو ہی اٹھا ہے تو مائنس زیرو ہی اٹھا کرنا سے زیرو ہی رہے گا ٹو ہی رہے گا مہت ٹو ہی رہے گا امیجنری پارٹ ہے آئی نہیں تو سائن چینج کرنا ہے فائدہ ٹو ہی رہے گا ریل نمبر کا کانجوگٹ بھی وہی ریل نمبر ہوتا ہے نہیں کہا زمجنے چلو ابھی مجھے نے آمد بتایا آمد بہت اچھا بچہ ہے زیرو ہی ایکلی ٹو مائنس سکس آئیوٹا پلاس ٹو جی آمد اس کا کانجوگٹ بتاؤ پلاس سکس آئیوٹا پلاس ٹو شاپا اگر یہ چیز سالے سمجھ گئے ہونا پاس ہو گئے ہو اکسل بچے درمیانوارا سائن چینج کرتے ہیں یاد رکھنا جو آئیوٹا کا سائن ہے آئیوٹا مجھے نہیں پارٹا وہ درہ سائن چینج کرتے ہیں نہیں سمجھا چلو جی ابھی بتایا گا محمد عمر اگر زیکڈ آج ہے مائنس فائیوٹا محمد عمر اس کا کانجوگٹ کیا ہوگا پلاس فائیوٹا بلکل ٹھیک امیجنری پارٹ ہو تو اس کا سائن چینج کرنا ہے ریال پارٹ کا سائن نہیں چینج کرنا ہے سمجھ آگیا بیٹے جیو آپ نے تو آدھی ایکسرسائز کر لی ہے آپ نے تو آدھی ایکسرسائز کر لی ہے آدھی ایکسرسائز پائیوٹ پائیوٹ کیا ہے وہ ٹو پائیوٹ فائیوٹ ختم ہوگی ہے اچھا ایک بات بتاؤ اب مجھے سو سمجھ کے بتانا ہے اگر آپ کے پاس جو آپ کا کمپلیکس نمبر ہے زیڈ ہے وہ مجھے ٹو پلاس نائن آئیوٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اس کا ریال پارٹ کا ہوگا ہے ریال پارٹ آف زیڈ کا ہوگا کیا ہوگا ٹو اور امیجنری پارٹ آف زیڈ کا ہوگا جو آئیوٹا کے ساتھ لکھا ہوگا سائن سمیت بتانا ہے سائن سمیت کیا نائن آئیوٹا نہیں لکھنا زیڈ ٹھیک ہے چلو اب علی بتائے گا علی اگر زیڈ تیرے پاس آجے ٹو مائنس سیون آئیوٹا علی بتاؤ ریال پارٹ گیا ہے اس کا زیڈ کا مجھے نری پارٹ گیا پکا بہتا سائن سمیت بتانا ہے یہ آپ نے لو جی اب تو ایکسرسائز کے دو عصے کر لی آپ نے تین میں سے دو تا ہی کر لی آپ نے بھر اب آخری سوار رہا گیا وہ بھی کر لیتے ہیں سن رہے ہو نہیں سن رہے ہیں سمجھ آئیے اس بات یہ ہے